اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جن افراد کو جگہ ملے گی ایک حدیث مبارکہ میں تین اور افراد کا ذکر کیا ہے ایک وہ شخص کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا دوسرا وہ شخص کے جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے والا تیسرا وہ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والا حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا یہ افضل ترین عبادت ہے زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ہمیں حکم رشاد فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما کہ اے ایمان والو اس غیب بتانے والے پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو تو اس آیت پر عمل کرنے کے لیے جو حکم دیا گیا ہے میں اس کے مطابق کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے اس کے علاوہ جب بھی کسی مجلس کے اندر جیسے ہم بیٹھے ہیں ایک محفیل کے اندر جب حضور علیہ السلام کا نام نامی لیا جائے تو ایک مرتبہ کم از کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے ہر مسلمان پر واجب ہے اور فوراں پڑھنا ضروری ہے اسی مجلس میں پڑھنا ضروری ہے باہر جا کے نہیں دیر کریں گے تاخر کریں گے تو گناہگار ہو یعنی اگر تو یہاں موجود بیٹھے بیٹھے آپ نے پڑھ لیا تو ٹھیک تاخر کر دی تو گناہ ہوگا توبہ کرنا ضروری ہوگی اور جتنی مرتبہ مجلس کے اندر حضور علیہ السلام کا نام آتا جائے ہر مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ مستحاف ہے بہتر ہے کہ حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جائے اس وقت نہیں پڑھ سکتے بعد میں جا کے بندہ پڑھ لیں لیکن جب مجلس میں بار بار نام آرہا ہو تو اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کان تک آپ کی آواز پوچھیں تاکہ جو بیان کیا جارہا ہے جو بات ذکر کی جارہی ہے اس کو توجہ کے ساتھ سن سکیں درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس بات کی دعا کر دے ہوتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماؤں اس لیے جب اس معنی کو پیش نظر رکھیں گے اس دعا کو پیش نظر رکھیں گے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ دعا ہر صورت میں قبول ہے ایک ہے ہمارا دلو پاک پڑھنا جب ہم اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے اللہیت کے ساتھ پڑھیں گے وہ تو قبول ہوگا جب بندہ اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے محبت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ قبول ہوگا ایک دوسرا جو معنی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اپنی رحمت نازل فرماؤں تو اپنی برکتیں نازل فرماؤں یہ تو ہر صورت میں قبول ہی ہے کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ نے ہر صورت میں حضور علیہ السلام پر رحمت دو نازل فرمانی ہی فرمانی ہی ہے حضور علیہ السلام پر ویسے چلتے پرتے اٹھتے بیٹھتے بندے کو درود پاک پڑھنا چاہئے حضرت سیدنا عبی بن قاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ میرے جتنے بھی وظیفے ہیں جتنے بھی وظیفے ہیں میں ان میں سے اپنا چوتھائی وقت چوتھائی وقت ون فورت جو ہے وہ آپ پر درود پاک پڑھنے میں صرف کروں گا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہت اچھا ہے اگر اس سے زیادہ ہو تو اور اچھا ہے تو فرمایا کہ میں اپنا آدھا وقت صرف کروں گا آدھا وقت وظیفے جتنے بھی ہیں مجھے پڑھنے اس میں سے آدھا وقت درود پاک پڑھوں گا فرمایا بہت اچھا ہے اور زیادہ ہو تو اور اچھا ہے فرمایا سارا وقت اسی میں لگاؤں گا کچھ اور نہیں صرف درود پاک پڑھوں گا فرمایا اگر ایسا ہے تو یہ تھی تمام حاجتوں کے لئے کافی ہے تمام حاجتوں کے لئے کافی ہے علماء ارشاد فرماتے ہیں امام رسول اللہ رحمت اللہ تعالی نے فضائل دعا کے اندر آپ کے والد اگرامی نے یہ لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگنا یہ بڑا پسندیدہ کام ہے لیکن کچھ باتیں ہیں کہ بندہ جب ان کاموں میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کاموں میں مشغول ہونے والے کو دعا مانگنے والے سے بہتر عطا فرماتا ہے جو بدلہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو مانگنے والے سے بہتر عطا فرماتا ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے دعا نہیں کر پا گا مانگ نہیں پا رہا تو اللہ تبارک و تعالی اسے بندے کو مانگنے والوں سے بہتر اتا فرماتا ہے جبکہ وہ قرآن پاک کی اخلاص کے ساتھ تلاوت کر رہا ہو اسی طرح اگر کوئی درود پاک پڑتا رہتا ہے پڑتا رہتا ہے اور اس وجہ سے اپنی حاجتیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نہیں مانگتا اللہ تبارک و تعالی اس کے ساری حاجتوں کو پورا فرما رہتا ہے علماء نے کئی مقام پر اس بات کی وضاحت کی مثال کے طور پر ہم اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار اس کے ساتھ اتضاف فرمائے کہ جب ہم تواف کے لئے جاتے ہیں عمرے کے لئے جاتے ہیں حج کے لئے جاتے ہیں تو تواف کے دوران مختلف دعائیں پڑی جاتی ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عربی میں دعا ہوتی ہے اس پر پڑھنا یہی ضروری ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کو یہ پڑھے اردو میں دعا مانگے یہ سب جائز ہے بعض علماء نے فرمایا کہ اگر یہ دعا مانگتا رہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنت وقینا عذاب النا یہ بہترین اور جامع دعا ہیں سب دعاوں کی جامع ہیں یہ اس کو جامع ترین دعا کہا ہے کہ اس میں سب چیزیں اللہ سے مانگ لی گئے ہیں کہ اے اللہ اے ہمارے رب مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا سب چیزیں مانگ لی گئیں اس کے اندر فرمایا کہ اور کچھ نہیں یہ جامع دعا مانگے دعا دوسری مانگ رہا ہے یہ دعا بھی مانگتا رہے ساتھ ساتھ اور فرمایا سب سے بہتر یہ ہے کہ ان تمام کی جگہ دروب پاک پڑھتا رہے ان تمام کی جگہ دروب پاک پڑھتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالی دروب پاک کی برکت سے اس کی حاجتوں کو پورا فرما اس لیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں حاجتیں ہوتی ہیں تمنایں ہوتی ہیں وہ مانگنا چاہتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی سے مانگ نہیں سکتا مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا الفاظ ادا نہیں ہوتے وہ مانگ نہیں سکتا لیکن اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ اس کی حاجت کیا ہے اور اس کی کون سی حاجت پورا ہونا اس کے لئے بہتر ہے اللہ تبارک و تعالی دروب پاک کی برکت سے جو حاجت ہم مانگ نہیں سکتے اس کو پورا فرما داتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے اسی طرح وضو کرتے ہوئے ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ ہر عزو کی الگ الگ دعا ایک عدیس کے اندر آئی ہے لیکن فرمایا بہتر یہ ہے کہ ہر عزو پر جب بندہ دھوتا جائے ہاتھ دھو رہا ہے مو دھو رہا ہے پاؤں دھو رہا ہے تو ہر عزو کو دھوتے ہوئے بندہ درود پاک پڑھتا رہے اسی طرح اٹھتے بیٹھتے چلتے پھلتے ضرور درود پاک پڑھنا چاہیے لیکن اپنی عادت بنانی چاہیے کہ دن بھر میں کوئی ایک وقت بھلے دو سے تین منٹ پانچ منٹ کا وقت ہو اس میں حضور علیہ السلام پر توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے بارہ مرتبہ ہی درود پاک پڑھیں لیکن توجہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کے گمبت کا آپ کے گمبت خزرہ کا سنے لی جالیوں کا تصور جمع کر حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں چاہے رات کو سونے سے پہلے پڑھیں ابھی صبح گھر جا کے اپنے سونے سے پہلے آپ یہ پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں اس کی برکتیں آپ دین دنیا کے اندر اور انشاءاللہ تبارک وطلع آخرت کے اندر بھی دیکھیں گے رب تبارک وطلع جمعہ کی جمعہ کے اس مبارک دن کے صدقے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اطاف فرمائے آپ کی ذات گرامی پر خوب دروب پاک کی کسرت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم